بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شیخ و پورا میں ایسا حکیم جو بانچ عورتوں کو اپنے سفید گھوڑے کے ساتھ سلا کر حاملہ کرتا اور جب بچہ پیدا ہوتا تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں ایسے بھی دنائیں گے کہ مجھے اپنے شوہر کی ناراض کی برداشت کرنی پڑے گی میرے شادی بہت کام عمری میں ہو گئی تھی میرے والد کا تعلق ایک غریب گھر آنے سے تھا لیکن جب گاؤں کے وڈیرے کا رشتہ آیا تو میرے والد کے تو پاؤں زمین پر نیٹ ٹکتے تھے انہوں نے فوراں سے اس رشتے کے لیے حامی بھری اور مجھے اس وڈیرے کے نگاہ میں دے دیا جس وقت میری شادی ہوئی تھی اس وقت میری عمر محض سولہ سال تھی میرا شوہر حویلی کا اکلوتا وارث تھا اور میرے ساس سسن مجھ پر جان دیتے تھے انہوں نے مجھے بہو کے بجائے اپنی بیٹی بنا کر رکھا تھا لیکن میری زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے مجھ سمیت میرے تمام گھر والوں کو عذیت میں مبتلا کر دیا تھا میری شادی کو پانچ سال گزر چکے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ بدنصیب کو اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا ہوا تھا میرے ساس سسر کی شدت سے یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے جیتے جی اپنی ہوتی پوتیوں کو گود میں کھلائیں اپنی حیاتی میں وہ انہیں بڑے ہوتے دیکھیں لیکن میری گود پانچ سال کے بعد بھی اجڑی ہی رہی شہر کے مشہور ڈاکٹر سے میرا علاج کروانے کے باوجود بھی میں اولاد جیسی نعمت سے محروم رہی تھی میرے شوہر، ساس اور سسر بظاہر تو مجھے کچھ نہیں کہتے تھے لیکن اندر ہی اندر وہ سب لوگ گھٹ رہے تھے مجھ سے ان کا یہ زبط برداشت نہیں ہو رہا تھا ایک روز میں نے اپنی شوہر سے کہا کہ میں بانچ ہوں اور اب تو اس بات کی بھی تصدیق ہو چکی ہے کہ پانچ سال سے علاج کروانے کے باوجود میں بے اولاد ہوں آپ اولاد کی خاطر چاہیں تو دوسری شادی کر سکتے ہیں مجھے کوئی اتراز نہیں ہے اپنے شوہر اور ساس سسر کی خوشی کو مدد نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنی خوشیاں قربان کرنے کا سوچ لیا تھا لیکن جیسے ہی میں نے اپنے شوہر کو یہ سب کچھ کہا تو وہ مجھ پر برہم ہوئے اور کہا کہ انہیں اولاد سے زیادہ میں عزیز ہوں ان کے اس قدر مان محبت کے باعث میں مزید شرمندہ ہونے لگی تھی مجھے اپنا آپنا مکمل لگ رہا تھا انہی دنوں خدا کی کرنی ہوئی کہ میں نے اچانک سے ایک حکیم کے بارے میں سنا جو شیخ پورا میں رہتا تھا میں نے شوہر سے چھپ کر اس حکیم کے بارے میں معلومات نکلوائی تو مجھے علم ہوا کہ اس حکیم کا علاج شرطیہ ہے لیکن اسے علاج کروانے کی خاطر مجھے شیخ پورا جانا تھا اب میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ شوہر کو کیسے مناؤں گی تقریباً دو دن اور دو راتیں میں نے یہی سوچ سوچ کر گزار دی کہ میں اس حکیم تک کیسے پہنچوں ایک دن اچانک سے میری پرانی دوست کا فون آیا اور اس نے جو بات مجھے بتائی وہ سن کر میری باتشیں کھل گئیں مجھے اپنے گھر والوں کی خوشیوں کا بصیرہ نظر آیا تو میں نے بے اختیار اپنی دوست سے اپنے بانچپن کے بارے میں بات کی میری بات سن کر میری دوست کافی افسردہ ہوئی لیکن جیسے ہی میں نے اسے حکیم کے متعلق آگاہ کیا تو اس نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ وہ حکیم واقعی شرطیہ علاج کرتا ہے میں نے دوست سے مدد مانگی تو اس نے میری مدد کرنے کی حامی بھر لی میں بہت خوش ہو گئی تھی کیونکہ اب مجھے اولاد کو محسوس کرنے کی خواہش جاگی تھی ٹھیک دو دن بعد میری دوست میرے گھر آن پہنچے تھی اس نے میرے شوہر سے کہا کہ وہ کچھ دن کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہے میرے شوہر نے خوش دلی سے اجازت دے دی تھی میرے دل میں کہیں یہ کسک بھی تھی کہ میں اپنے شوہر سے چھوٹ بول رہی ہوں لیکن جیسے ہی مجھے ان کی خوشیوں کا خیال آیا تو میں نے دل پر کڑے پہرے بٹھائے اور پھر اپنے رب سے امیدیں بانتے ہوئے میں اپنی دوست کے ساتھ اس کے ساتھ روانہ ہو گئی حویلی سے نکلتے ہی ہم نے شیخ پورا کا رکھ کیا مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا ہمیں پہلی مرتبہ یوں کہیں اکیلے جا رہی تھی میری نیت غراب نہیں تھی بس یہی سوچ کر میں نے خود کو دلاسہ دیا اور خود کو مطمئن کرنے لگی میری دوست میرے ساتھ ہی تھی چند گھنٹوں کے سفر کے بعد بلاخر میں اپنی مطلوبہ جگہ پہ پہنچ گئی تھی یہ ایک نہائیت ہی پوش علاقہ تھا جہاں اس حکیم نے اپنا آستانہ بنا رکھا تھا اس علاقے کے دویکر میں حیران ہوئی کیونکہ یہ قدر ویران علاقہ تھا جہاں زی روح کا کوئی نام و نشانی نہیں تھا مجھے یقلخت اپنے فیصلے پر افسوس ہونے لگا مجھے لگ رہا تھا جسے یہ حکیم یقیناً کوئی جالی حکیم ہے کیونکہ اتنے پوش علاقے میں آستانہ بنانے کی کیا ضرورت تھی یا پھر یقیناً یہ حکیم کوئی دو نمبر آدمی تھا شاید وہ کوئی غیر قانونی کام کر رہا تھا مجھے اس حکیم پر شک ہونے لگا تھا لیکن پھر میں نے سوچا کہ اب اتنی دور آ کر ایک مرتبہ دیکھنے میں کیا حرچ ہے اولاد کی تڑپ تھی جو مجھے صحیح غلط کا فرق بھولانے کی جانے قائل کر رہی تھی اور پھر باقی میں نے تمام سوچوں کو پسے پوش ڈالتے ہوئے قدم حکیم کے آستانے کی جانے پڑھائے کچھ ہی دیر میں ہم اس حکیم کے آستانے پر پہنچ چکے تھے ایک چھوٹی سی حیویلی کی طرز پر بنا ہوا آستانہ تھا وہاں میرے علاوہ چند اور عورتیں بھی موجود تھیں جنہیں دیکھ کر مجھ میں اپنے فیصلے پر ثابت قدم رہنے کا حوصلہ پیدا ہوا تھا جیسے ہی میں اس حکیم کے پاس گئی تو اس نے مجھے وہاں آنے کی وجہ کی بابت پوچھا میں نے حکیم کو سب کچھ بتا دیا کہ میں پانچ سال سے بے اولاد ہوں ڈاکٹری علاج کے باوجود میں اب تک اولاد پیدا نہیں کر پائی حکیم کو بتاتے ہوئے بے سافتہ ہی میری آنکھوں میں نمی امڑ آئی تھی مجھے دیکھتے ہی میری بات سنتے ہی حکیم نے میرے علاج کی حامی بھڑ لی میں حکیم کی مشکور ہوئی کیونکہ اس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ مجھے یہاں سے شفا ضرور ملے گی میں یہاں سے اپنی خواہش کو پورا کر کے ہی جاؤں گی میں نے حکیم سے علاج کے مطالق پوچھا جو مطالبہ حکیم نے کیا اس سے سن کر میری روح فنا ہوئی تھی میں نے حیرت سے اس حکیم کو دیکھا میں ایسے کسی مطالبے کی امید ہرگز نہیں کر رہی تھی ایک مرتبہ پھر سے مجھے احساس ہونے لگا کہ میں غلط راستے پہ چل پڑی ہوں مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میرا غلط لوگوں سے واسطہ پڑا ہے میں قطن حکیم کا مطالبہ ماننے کے حق میں نہیں تھی لیکن جیسے ہی حکیم نے مجھے اپنے مطالبے کے فوائد بتائے تو مجھے اپنا آپ مجبور سا محسوس ہونے لگا میں بے بس تھی مجبور تھی اور اب اب اتنا بڑا قدم اٹھانے کے بعد میں خالی ہاتھ واپس کیسے لوٹتی مجھے اپنے گھر والوں کی خوشیاں عزیز تھی میں ان کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی میں ان کے چہروں پر اولاد کی خوشی دیکھنا چاہتی تھی میں انہیں ان کے بیٹھے کے حوالے سے بے فکر کرنا چاہتی تھی اس لئے چاروں نہ چار میں نے حکیم کی بات مان لی حکیم کے مطابق علاج کروانے کے کچھ شرائط تھی اور اگر مجھے واقعی اولاد چاہیے تو مجھے ان کی تمام شرائط کو پورا کرنا تھا مجھے وہاں سات دن اس کے آستانے پر رہنا تھا وہ حکیم دعا بھی کرتا تھا اور دعا بھی حکیم نے کہا کہ مجھے سات دن وہاں رہنا ہے سات روزے رکھنے ہیں اور سات دن مجھے مریم بوٹی کا پانی پینا ہے میرے میرے دوست سے کہا کیوں میرے شوہر کو کہہ دی کہ میں سات دن اس کے ساتھ رہوں گی میرے دوست نے ایسا ہی کیا اب مجھے اپنی شوہر کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں تھی میں نے حکیم کے کہنے پر اپنا عمل شروع کیا میرا پہلا دن تھا اس حکیم کے آستانے پر جب حکیم نے مجھے تحجد کے وقت اٹھا دیا تھا میں اٹھی تو اس نے سہری کا کہا اور ایک بوٹی جس کا نام مریم بوٹی تھا وہ مدینے سے آئی تھی اس بوٹی کے ذریعے بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ممکن بنایا گیا تھا حکیم کے مطابق وہ بوٹی محض اولاد کیلئے ہی نہیں بلکہ تمام تر مرز کے لئے استعمال کی جاتی ہے اس بوٹی کے استعمال سے انسان کی تمام ظاہری باطنی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اس بوٹی کو خاص طور پر مدینے سے منگوایا گیا ہے یہ بہت پاک بوٹی ہے اور اس کے انگنت پاوائد ہیں میں نے حکیم کی بات مان لی اور پھر حکیم نے مجھے گلاس میں پانی دیا اور کہا کہ اپنے ہاتھوں سے اس بوٹی کو اس پانی میں بھگو کر رکھ دو اور شام کو افتاری میں تمہیں اسی پانی سے روزہ کھولنا ہے گو کہ میں اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا کوئی کام کر رہی تھی ڈر بھی لگ رہا تھا لیکن اولاد کی خوشی کی خاطر مجھے یہ کرنا ہی تھا میں نے اس حکیم کی بات مان لی تھی اور پھر سارا دن میں ویسے ہی کرتی رہی جیسا اس نے کہا افتار کے وقت میں نے اس بوٹی کے پانی سے روزہ افتار کیا اور پھر اس کے بعد حکیم نے مجھے علاج کا سب سے اہم مرحالہ بتایا جسے سن کر میرے پہروں تلے سے زمین نکل گئی میرے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ مجھے یہاں آ کر ایسا کچھ کرنا پڑے گا میں تو بہت خوش تھی کہ حکیم کی وجہ سے میں اپنے رب کے غریب تر ہو جاؤں گی نماز اور قرآن کی پابندی روزے کی پابند ہو جاؤں گی لیکن اس وقت حکیم نے جو کام کرنے کو کہا تھا وہ تو میں مر کر بھی نہیں کر سکتی رات ہو چکی تھی اور میرے سونے کا وقت ہو چکا تھا اور اب اب حکیم جو کہہ رہا تھا وہ میرے لیے کرنا ناممکن تھا حکیم مجھے ایک گھوڑے کے ساتھ سونے کو کہہ رہا تھا مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں ایک گھوڑے کے ساتھ سونا بھلا گھوڑے کے ساتھ سو کر میں اولاد کیسے حاصل کر سکتی تھی میرا ذہن بری طرح منتشر ہونے لگا تھا میں قدرن ایسا نہیں کرنے والی تھی اسی وجہ سے جب میں نے حکیم کی بات کی نفی کی اور کہا کہ میں گھوڑے کے ساتھ نہیں سو سکتی بھلا ایک گھوڑا مجھے اولاد کیسے دلواز سکتا ہے تو اس حکیم نے کہا کہ گھوڑے کے ساتھ سونے سے ہی مجھے اولاد مل سکتی ہیں حکیم کی بات سن کر میں حیران رہ گئی مجھے حکیم کی ذہنی حالت پر شبا ہوا بھلا ایک گھوڑا ایک انسان کی اولاد پیدا کرنے میں کیا عمل کر سکتا تھا میں حکیم کی اس بات پر علج گئی تھی مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اب گھر سے اتنی دور جس مقصد کے لیے آئی تھی اسے پورے کیا بنا واپس جانا بھی میرے لیے آسان نہیں تھا میں تزبزب کا شکار تھی لیکن جب مجھے اپنے شوہر اور ساتھ سوسر کا خیال آیا تو میں یہ کروا گھون بھرنے کو تیار ہو گئی میں نے اس گھوڑے کے ساتھ اسطبل میں رات گزارنے پر حامی بھڑ لی گوئیے میری اس لیے زندگی کا انتہائی مشکل مرحلہ تھا لیکن اولاد جسی نعمت کے لیے مجھے یہ کرنا پڑ رہا تھا میں جیسے ہی گھوڑے کے اسطبل میں گئی تو گھوڑے کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے وہ ایک نہائیت ہی خوبصورت سفید رنگ کا اونچا لمبا گھوڑا تھا اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھی اس کا چہرہ دیکھ کر میں عجیب سی کیفیت کا شکار ہو رہی تھی ابھی میں سونے کے لیے لیٹھی کی کہ اچانک سے وہاں حکیم آ گیا رات کے اس پہر حکیم کو وہاں دیکھ کر مجھے اپنی جان جاتی محسوس ہوئی میں نے اس حکیم سے کہا کہ وہ اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے تو اس حکیم نے کہا کہ میں یہاں سونے کے لیے نہیں آئی حکیم کی بات سن کر مجھے دھچکہ لگا تھا میں نے غیر یقینی سے حکیم کو دیکھا جس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا اور چہرے پر بھی عجیب سے تاثر آ سجائے وہ مجھے گھوڑ رہا تھا مجھے اس وقت اس چکا سے خوف سا محسوس ہونے لگا میں نے حکیم سے کہا کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے میں یہاں سے جا رہی ہوں لیکن اس کے بعد حکیم نے مجھ سے جو بات کہیں وہ سن کر مجھ پہ گھڑوں پانی گر گیا مجھے اپنا وجود زمین میں دھستہ محسوس ہوا میں کیسی عجیب مسئیبت میں پس چکی تھی وہ حکیم اب کسی صورت مجھے وہاں سے جانے نہیں دے رہا تھا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ حکیم اپنے مقصد کے لیے مجھے استعمال کرنا چاہتا تھا اور میں کیا کیا سوچ کر شوہر سے چھوٹ بول کر یہاں تک آ گئی تھی میں نے حکیم کے منت کی سماجت کی لیکن اس حکیم نے میری ایک نہ سنی اور کہنے لگا کہ اگر تمہیں اولاد چاہیے تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا مجھے اس کی بات سن کر خوف محسوس ہونے لگا میرا وجود کام پنے لگا تھا جبکہ حکیم اب کہہ رہا تھا یہ کوئی اتنا بھی مشکل کام نہیں ہے کہ تم اتنا ڈر رہی ہو سب عورتیں یہ کرتی ہیں یہاں آنے کے بعد یہ سب کرنا ہی پڑتا ہے جنہیں اولاد چاہیے ہوتی ہیں وہ یہ سب کر کے ہی اولاد کو پاس سکتی ہیں میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے میں نے ایک نظر گھوڑے کو دیکھا اور دوسری نظر حکیم کو مجھے اپنا بہت مجبور محسوس ہو رہا تھا میں بہت پوری طرح سے پھنس چکی تھی نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے روتے دھوتے اس حکیم کی بات مان لی میری اقرار پر حکیم کھل اٹھا اور پھر تحجد تک وہ مجھ سے اپنا کام کرواتا رہا تحجد کے وقت جب فارغ ہوئی تو اس نے کہا کہ اب تم نہا لو اور اگر تحجد کی نماز ادا کرو اور ساتھ ہی سہری بھی حکیم کے بات سن کر مجھے حکیم پر شدید غصہ آنے لگا لیکن وہ اپنی بات کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا میں بھی نہا دھو کر تحجد پڑھ کر سہری کرنے لگی آج میرا دوسرا روزہ تھا سہری کے بعد میں نے فجر ادا کی تو میری آنکھیں خود بہت بند ہونے لگی تھکاوٹ اس قدر ہو چکی تھی کہ مجھے اس وقت محض نین کی ضرورت تھی ہر چیز کو بالائے تاک رکھتے ہوئے میں سونے کے لیے لیٹ گئی جب سو کر اٹھی تو میرے پورے وجود میں درد کے باعث ٹی سے اٹھ رہی تھی دل ہی دل میں اس حکیم کو جاتے ہوئے میں دیکھی اور باہر نکل گئی شام کا افتاری کے بعد حکیم نے مجھے کہا کہ آج آج وہ پھر سے آئے گا تو اس کی بات سنکا میرے وجود میں عجیب سا کرنٹ دوڑ گیا میری پچھلی رات کی تھکاوٹ نہیں اتری تھی کہ آج رات پھر سے میں نے حکیم کو کہا کہ آج نہیں تو وہ مجھے کہنے لگا کہ تمہیں شاید اولاد واقعی نہیں چاہیے ورنہ تم بار بار ایسی حرکتیں نہ کرتی اس کی بات سنکر خفت اور شرمندگی کے باعث میرا چہرہ سرخ پڑ گیا مجھے اولاد کی خاطر یہ کرنا ہی تھا دوسری رات بھی میں تحجد تک جاگتی رہی تھی اور پھر فجر کے بعد ہی سوئی تھی اور پھر پورے سات دن ہر رات یہی عمل ہوتا رہا میں ساری رات جاگ کر گزارتی تھی اور تحجد کے وقت مریم بوٹی پانی میں بھگو دیتی اور افتاری کے وقت میں اسی مریم بوٹی کے پانی سے روزہ کھولتی گو یہ سات دن میں نے ساری نمازیں ادا کی تھی ساری ساری رات جاگ کر اپنی اولاد کیلئے کوشش کی تھی ٹھیک سات دن بعد حکیم نے کہا کہ تمہارا کام ہو چکا ہے اور تمہارے ذریعے میرا کام بھی ہو چکا ہے اب تم جا سکتی ہو اور یقین رکھو جلد ہی تمہیں اولاد جیسی خوشخبری مل جائے گی اس کی بات سننکہ مجھے حیرت نہیں ہوئی تھی کیونکہ جو عمل میں کر چکی تھی اس کے بعد میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو چکی تھی لیکن اصل جھٹکا تو مجھے سات دن کے بعد لگا جب اچانک سے میرا سر بھاری ہونے لگا جب آٹھویں دن میں نے اپنی دوست کو فون کیا اور کہا کہ وہ مجھے واپس میرے گھر چھوڑائے تو میری دوست فوراں سے مجھے لینے آ گئی اور پھر چند گھنٹوں کے سفر کے بعد میں واپس اپنی حویلی میں موجود تھی میں اپنے شوہر سے شرمندہ تھی ان سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی میں نے اپنے شوہر کا دھوکہ دیا تھا اور اگر انہیں پتا چل گیا تو یہ سوچ آتے ہی مجھے اپنا آپ دفن ہوتا محسوس ہوا لیکن اچانک سے ہونے والے سر میں درد نے مجھے تمام سوچوں سے رہائی دی اور اس سے پہلے کہ میں خود کو سنبھال پاتی میرا جسم بے جان ہونے لگا اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گری میرا شوہر اسی وقت گھر پہ ہی تھا اس نے فوراں سے مجھے اٹھایا اور ہسپٹل لے گیا جب مجھے ہوش آیا تو میں نے گھومتے سر کے ساتھ اپنے شوہر کو دیکھا مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا کیونکہ میرے شوہر کے چہرے پر خوشی دیکھنے لائک تھی اس کا دمکتہ چہرہ دیکھ کر میں سمجھ چکی تھی کہ وہ کیوں اتنا خوش ہے جب میری ساس نے مجھے آ کر سینے سے لگایا تو مجھے اپنا آپ بے خود سا لگنے لگا مجھے اپنا آپ گناہ گار لگ رہا تھا وہ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے بلاخر رب نے ان کی صدا سن لی ہے ان سب سے سچائی چھپا کر مجھے عجیب سے گھٹا نونے لگی تھی وہ سب لوگ خوشی خوشی مجھے لے کر گھر چلے آئے میرے گھر والے بہت خوش رہنے لگے تھے وہ میرا بے حد خیال رکھ رہے تھے لیکن میرے اندر جیسے ساری خوشی مر چکی تھی جس اولاد کیلئے میں اس حد تک گر گئی تھی اب وہی اولاد مجھے جانے کیوں خوشی نہیں دے پا رہی تھی مجھے اپنے سینے پر بوجھ محسوس ہونے لگا تھا ایک دن میرا دل اس قدر خوف زدہ ہوا کہ میں نے اپنے شوہر کو تمام سچائی بتانے کا فیصلہ کر لیا میں اپنے شوہر کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی سارا دن بے انتہا بے چینی میں گزرا مجھے شدت سے رات ہونے کا انتظار تھا جیسے ہی رات ہوئی اور میرا شوہر گھر واپس آیا تو اب میں تضبزب کا شکار تھی کہ میں کیسے اپنے شوہر کو تمام سچائی بتاؤں مجھے خود سے بے انتہا نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ بھلا میں نے اتنا بڑا قدم اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر اٹھایا ہی کیوں لیکن اب وقت ریت کی مانند فسل چکا تھا اب چاہید میرے کیے گئے عمل کے حساب کا وقت آن پہنچا تھا میں نے اپنے شوہر کو تمام سچائی بتانا شروع کی اور جیسے جیسے میں بتا رہی تھی میرے شوہر کے چہرے کے تاثرات بگڑتے جا رہے تھے جیسے ہی میں نے اپنی بات مکمل کی تو میرے شوہر نے محض مجھ سے اتنا پوچھا کہ وہ حکیم کہاں ہے میں نے شرمندہ ہوتے ہوئے اپنے شوہر کو اس حکیم کے آستانے کا پتہ بتا دیا اور پھر میرے شوہر نے جیسے فیصلہ لیا وہ سن کر میں مرنے کے قریب ہو گئی تقریباً چند گھنٹوں میں ہی ہم لوگ اس حکیم کے آستانے پر موجود تھے میرے شوہر نے حکیم سے پوچھا گویا تصدیق چاہی کہ جو کچھ میں نے اپنے شوہر کو بتایا ہے وہ سب سچ ہے حکیم میرے شوہر کی بات سن کر مسکر آیا مجھے اس حکیم کی مسکراہت سہر سے بھی زیادہ بری لگی لیکن جیسے ہی حکیم نے اعتراف کیا تو میرے شوہر کے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات ابرے اور پھر جب وہ بولا تھا تو اس کے لہجے میں آگ سی تپش تھی تم نے ہمیں بے وقوف سمجھ رکھا ہے کہ تم نے میری بیوی کو سات دن گھوڑے کے ساتھ سلایا اور وہ ماں بننے والی ہو گئی حکیم میرے شوہر کے جلالہ روپ کو دیکھ کر بھی مسکراہ رہا تھا اور پھر وہ ہم دونوں کو لے کر اس گھوڑے کے استبل میں چلا گیا اور پھر اس نے ہمیں وہ حقیقت بتائی جو اس نے مجھ سے بھی چھپائی ہوئی تھی حکیم کی بات سن کر میں نے حیرت سے اس سفید گھوڑے کو دیکھا اور پھر جب میرے شوہر نے اس گھوڑے سے سوال کیا تو اس گھوڑے نے سر اس بات میں ہلایا جسے دیکھ کر میں اور میرا شوہر دونوں دنگ رہ گئے جبکہ وہ حکیم پور سکون سا مسکراہ رہا تھا دراصل وہ گھوڑا بہت ضعیف گھوڑا تھا وہ گھوڑا کوئی عام گھوڑا نہیں تھا بلکہ وہ گھوڑا کئی سالوں پرانا گھوڑا تھا اور وہ سفید گھوڑا آج بھی اس قدر حسین اس لیے تھا کیونکہ اس گھوڑے کے مالک بہت نیک اور عبادت گزار تھے اس گھوڑے نے وہ ایک دراز عمر اپنی ان نیک مالکوں کے ساتھ گزاری تھی اسی وجہ سے اس گھوڑے کے پاس روحانی طاقتیں تھیں اس گھوڑے کے پاس اس کے بزرگوں کی روحانی طاقتیں موجود تھیں جس کی وجہ سے وہ گھوڑا لوگوں کی مدد کرتا تھا تک اس گھوڑے کی خدمت کرواتا اس سے نہلانا دھلانا اسے چارہ ڈالنا اس کی خدمت کرنا در حقیقت میں خدمت اس گھوڑے کی نہیں بلکہ اس میں موجود ان روحانی طاقتوں کی کرتی تھی اور اسی وجہ سے ان بزرگوں نے مجھ سے خوش ہو کر مجھے دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد جیسی نعمت سے نوازے حکیم کی کی گئی ایک غلطی کی وجہ سے وہ بزرگ حکیم سے ناراض ہو گئے تھے اور اسی وجہ سے حکیم کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی حکیم نے اسی وجہ سے یہ آستانہ بنایا تھا تاکہ وہ اپنی دعائیں ان بزرگوں سے ان روحانی طاقتوں سے قبول کروا سکے لیکن اس کے لیے انہیں ایک نہائی تھی شریف اور نیک صیرت عورت چاہیے تھی جو ان کی خدمت کر سکے بزرگوں کی یہ شرط تھی کہ اگر حکیم ایسی کوئی عورت لے آتا ہے تو وہ ان کو معاف کر دیں گے اور اسی وجہ سے حکیم نے مجھے دیکھتے ہی پہشان لیا تھا میں اپنے شوہر سے کس قدر ڈرتی تھی اس سے کس قدر باوفا تھی یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ہی حکیم نے مجھے ان کی خدمت میں پاس رکھا رات رات بھر جاگ کر ان کی خدمت کرنے سے نہ صرف میری اتنی دعا قبول ہوئی تھی بلکہ حکیم کو بھی معافی مل چکی تھی اس نے اپنے اسی مفاد کے لیے مجھے استعمال کیا تھا تمام حقیقت جاننے کے بعد میرے شوہر نے اس کھوڑے کا آجزانہ انداز میں شکریہ اندا کیا اور پھر ہم واپس اپنی حویلی آ گئے اس کھوڑے کے باعث اللہ تعالی نے مجھے دو جڑواں بیٹوں سے نواسہ تھا میری زندگی مکمل ہو چکی تھی میں اس کھوڑے اور حکیم کی شکر گزار تھی میری زندگی مکمل ہو چکی تھی